اپسٹ کیا ہوتا بھئی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے اور اپنا لوہم بنوا سکتی ہے اب سے کچھ تیر پہلے ایک بڑا ہی کانٹے دار ان ریل سنس کانٹے دار میچ ہوا اور بڑا نیل بائٹر قسم کا اور یہ وہ مناظر ہیں جس کے بعد افغانستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دی اور اپنی جگہ سیمی فائنل میں بنائی ورلڈ کپ کے یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور باہر بھلا کون ہوا آسٹریلیا افغانستان کی وجہ سے سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا یہ آخری مناظر جو تھے یہ کابل کے تھے تو آپ دیکھیں what it means to them کہ کتنا اور آپ نے دیکھا کچھ فائنس جو ہیں وہ اپنے جھنڈے کو چوم رہے تھے اور بڑا خوش ہو رہے ہیں جو ٹیم نے خوشییں دی ہیں کابل میں پوری افغانستان میں پوری دنیا میں جتنے افغانی فائن ہیں کرکٹ کے تو میرے خلال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے جائین دوستو ہماری چینل پر آپ کا سواگت ہے بنگلہ دیش کو آٹ رنو سے ہرا کر افغانستان ٹی ٹوینٹی ورل کپ کے سیمی فینم نے پہنچا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے 20 آور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 115 رن بنائے جس میں سب سے زیادہ گروباز کیا تھے گروباز نے 55 بول پر 43 رن بنائے 115 رن کا پیچھا کرنے اتری بانگلہ دیش کی ٹیم کو افغانستان نے 105 رن پر اول آؤٹ کر دیا دوستو 26 رن پر چار وکٹ لینے والے نوین اولاک مین اوب دمیچ رہے ہیں اس جیت پر افغانستان میں کیا محول ہے اور پاکستانی ایکسپرٹ اپنی کیا رائے دے رہے ہیں آج ہم ہوئی اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک سارو سبسکراب ضرور کریں تنیہ وات جہین جہ بارت اپسٹ کیا ہوتا بے کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے اور اپنا لوہم منوا سکتی ہے اب سے کچھ تیر پہلے ایک بڑا ہی کانٹے دار ان ریل سنس کانٹے دار میچ ہوا اور بڑا نیل بائٹر قسم کا اور یہ وہ مناظر ہیں جس کے بعد افغانستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دی اور اپنی جگہ سیمی فائنل میں بنائی ورلڈ کپ کے یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور باہر بھلا کون ہوا آسٹریلیا افغانستان کی وجہ سے سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا کل آسٹریلیا اپنا میچ نہیں جیت پایا تھا بھارت سے چوبیس سن سے ہار گیا تھا اور اب سے کچھ تیر پہلے افغانستان نے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے سو اب سیمی فائنل کی دور کے لیے افغانستان is there لیکن افغانستان کو ہیٹس آف تو افغانستان کے جس طرح سے انہوں نے اس ٹی وینٹی ورنگ کپ میں پرفارم کیا ٹیم جن نظر آئی اور ان کے کیپٹن نے فرنڈ سے لیڈ کیا راشد خان نے آج بھی چار بٹے نہیں راشد خان اور ان کے کھرادیوں میں جو کومبینیشن بنا ہوا نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہی مطلب جان منا رہے ہیں ایک ہم لوگ ہیں ہم تو اداس بیٹھے ہیں کہ بھئی ہماری ٹیم نے کون سکی سوپر ایٹ کے لیے لیکن جتین جانی ہے کہ آج انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوا اور آخری لمحے پر جو ہارڈ کے پیشنٹ تھے بنگلہ دیش نے تو ان کی حالت بری ہو گئی ہو گئی کہ بنگلہ دیش بالکل نزریک آ گیا تھا اور آنے سے تھوڑی دو چار پھار جبکے لبے بام رہ گئے ہمارا یک محسوس کیا افغانستان نے انڈیڈ اچھی کرکٹ خیلی آسٹریلیا کو ہرایا یعنی کہ ان کی انہوں نے یہ وکٹری اور وہ آگے پروسیڈ کیے وہ ہماری طرح بارشوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے وہ کسی کے ہارنے یا جیتنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے انہوں نے خود جیت اپنے نام کی آسٹریلیا نے کیا کیا کل جو میچ ہوا دو کیٹ وزہ ہائی سکورنگ میچ دو سو پانچ رن بڑا اچھا تھا ایک وقت میں لگ رہا تھا دو سو تیس پینتیس بھی بن سکتے انڈیا کے لیکن چیز نہیں کر پائے سو کل کے میچ میں کیا تجزیہ آپ نے آسٹریلیا نے کیا کتنا برا کھیلا کہتے ہیں امران خود اعتمادی انسان کو لے ڈوبتی ہے اور آسٹریلیا کو اس کی خود اعتمادی لے 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 ڈوب گئی یہ آخری مناظر جو تھی یہ کابل کے تھے تو آپ دیکھیں what it means to them کہ کتنا اور آپ نے دیکھا کچھ فینز جو ہیں وہ اپنے جھنڈے کو چوم رہے تھے اور بڑا خوش ہو رہے ہیں جو ٹیم نے خوشییں دی ہیں کابل میں پوری افغانستان میں پوری دنیا میں جتنے افغانی فین ہیں کرکٹ کے تو میں رہاں سے بہت بڑی اچھیمنٹ ہے اور یہ ٹائم ہمیں اپنا یاد آگیا 2009 والا جب ہم لوگ جیتے تھے تو یہی حال پاکستان میں تھا لندن کی سڑکوں کے سڑکوں کے تھا اس چیز کی فیلنگز ہی الگ ہے کوئی میچ نہیں کر سکتا اس کو اور میرے خواہ سے جتنا بھی ہم لوگ بتائیں نہ اتنا کم ہے ایسی خوشی ہے یہ میرے خواہ سے یہ ورلڈ کپ جیتنے سے کم نہیں ہے خوشی ہے افغانستان کی کرکٹ کے لیے بلکل یہ ایسے ہی ہے باسد بھائی تو تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو گئے نہیں نہیں ایموشنل کی بات نہیں ہے جذبہ دیکھو یار قوم اس کو بولتے ہیں قوم مانا ہم لوگ بھی ماشاءاللہ 92 میں جیتے چیمپنس ٹوفی جیتے دو ادھا نو کا بھی کامی نے بتایا جب بھی ہمارے میرے تو اسپیشلی آنسو آئے تھے لیکن وہ جس طرح خوشی مند آ رہے نا اس ٹائم پہ پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے پاکستان کی ٹیم لیک کر رہی ہے اب بولنا چاہیے یہی تو ٹائم ہے بولنے کا ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ اب اخوانستان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایسی کرکٹ کھیلنی چاہیے آپ دیکھیں کہ جو بھی ہے جتنا بڑا ایونٹ ہم نے جیتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو پروگرس اوپر کر جانی چاہیے تھی ہم لوگ نیچے آتے ہیں نوش ڈائف ہاں جی تو ہم اس جیس سے اس کیا نام ہے اچیومنٹ سے باہر ہی نہیں آئے کہ ہم نے آگے اس سے بڑا عدف اچیو کرنا ہے ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں چاہے وہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہو چاہے ٹو تازو نائن کا ورلڈ کپ ہو چاہے چیمپینس ٹوفی ہو آپ دیکھ لیں ہماری اچیومنٹ چیمپینس ٹوفی کے بعد تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے نائن کا ورلڈ کپ جیتے ہیں جا کے ہم بڑی ٹیموں سے بھی جیتے ہیں انڈیا میں جا کے جیتے ہیں نیزلینڈ میں جا کے سیریس جیتے ہیں یہاں پہ جیتے ہیں ہم لوگ آسویلیا سے سارا کچھ لیکن چیمپینس ٹوفی کے بعد جو پروگرس تھی آپ دیکھیں کہ فورا نیزلینڈ جا کے فائف زیرو ہو گیا نیزلینڈ میں جا کے کون سی بڑی ٹیم سے ہم لوگ سیریس جیتے ہیں ونڈے سیریس ٹیس میچیز ہم لوگ اپنے گھر پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ زون سے ہم لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں بڑا سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں وقتی طور پر آگی اچیمنٹ مل گی اسی میں بس ہم لوگ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ دیکھ لیا پاکستان کی کرگڑ کا حال کہاں سے کہاں